بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ایٹا پوریو ٹیسٹ کے جانب سے آپ سب دوستوں کو اپنی چینل میں ویلکم کرتا ہوں تو پیارے دوستو میں اپلوڈ کرنے والا موسٹ امپورٹن اینڈ فیڈڈ فائن آرس اینڈ ڈراوینگ کے ایم سی کیوز یہ ایم سی کیوز آپ کو کپی پیدے دے سکتے ہیں آنے والے اگزامز میں یعنی جتنی بھی اگزامز ہونے والے ہیں ایٹا کی ذریعے کسی بھی جوپ کے لئے کسی بھی ڈیپارٹن میں تو یہ ایم سی کیوز آپ کو ان میں کپی پیدے دے سکتے ہیں خاص طور پر ایٹا کی ذریعے ڈی ایم کا ٹیسٹ چارج اولائی کو ہونے والا ہے تو یہ ایم سی کیوز آپ کو ان میں کپی پیدے دے سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہو تو پلیز میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اس میں ایک ویشن نمبر فرسٹ ہیں اٹائیف اور بیلنس ان وچ بوت سائیڈز آف کمفوزیشن اور بیلنس یٹ ڈیپرینٹ سوال میں ہم سے پوچھے گیا ہے کہ نیچی دیگئے آپشنز میں ہمیں ایک ٹائپ دیا گیا ہے بیلنس کا تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بیلنس ہے جس میں دونوں سائیڈز جو ہے یعنی وہ برابر ہو لیکن پھر بھی اس میں توڑا پرک ہو تو اس کو کونسا ٹائپ آف بیلنس کہا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ایس سیمیٹریکل یعنی آپشن ایس میں کریکٹ ہے اور سیمیٹریکل بیلنس یہ اس بیلنس کو کہا جاتا ہے جس کے دونوں اتراب برابر ہو یعنی دونوں سائیڈز ایکوال ہو جب ہم کو دو حصوں میں کٹ کر دے یا تقسیم کر دے تو وہ ایکوال پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائے جیسا کہ سکوئر اگر سکوئر کا ڈائیگنال ہم لے لیں تو یہ دو حصوں میں ایکوال ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو اس لئے اس کو کہا جاتا ہے سیمیٹریکل نیکس قیسٹین پہ آتے ہیں نیکس قیسٹین ہے قیسٹین نمبر دو آئیکن گراپی ریفرس ٹو بلائنگ اس سوال میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ آئیکن گراپی ہی کس چیز کو ریفر کرتا ہے تو یہ ریپر کرتا ہے سبجکٹ میٹر کو اینی آپشن ڈی اس میں کریکٹ ہے آئیکن گراپی کا مطلب تصویری مواد یا ایمیجری جو کہ ایک مذہبی یا ایک بڑی تاریخی چیزوں یا شخصیت کو ظاہر کرے تو اس کو کہا جاتا ہے اینی آئیکن گراپیا نیکس قیسٹین پہ آتے ہیں نیکس قیسٹین ہے قیسٹین نمبر تری انٹرنزنک ویلو مینز تو اس سوال میں ہم سے پوچھے گیا ہے کہ انٹرنزنک ویلو کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے دی اسیسمنٹ آف ایوورکس ایسٹیٹک کریکٹر یا ایمی آپشن بھی اس میں کریکٹ ہے نیکس قیسٹین پہ آتے ہیں نیکس قیسٹین ہے قیسٹین نمبر فور ان سیموائٹکس دی فور لیٹرز فی آئی فی ای کانسٹیچوٹ تو اس سوال میں ہم سے پوچھے گیا ہے کہ سیموائٹکس میں جو فور لیٹرز فی آئی فی یہ کس چیز کو اینی ریپریزنٹ کرتا ہے یہ ہے سیگنی فائیر اینی آپشن سی اس میں کریکٹ ہے نیکس قیسٹین پہ آتے ہیں نیکس قیسٹین ہے قیسٹین نمبر فائی مورفی اس سوال میں ہم سے پوچھے گیا ہے کہ یہ مورفی جو ہے یہ ایک گریک وڈ ہے یہ کس چیز کیلئے یوز کیا گیا ہے یہ فارم اور شیپ یہ ان دونوں کیلئے یوز کیا گیا ہے تو اس میں کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے شیپ اینی آپشن اے اس میں کریکٹ ہے نیکس قیسٹین پہ آتے ہیں نیکس قیسٹین ہے قیسٹین نمبر سکس which is not a formal element of art اس سوال میں ہم سے پوچھے گیا ہے کہ نیچی دیکھئے اپشن میں وہ کونسا element ہے جو former element of art کو نہیں ریپریزنٹ کرتا ہے تو اس میں the formal elements are the parts used to make a piece of artwork that art elements are line shape form tone texture pattern color and composition تو جو former elements ہے وہ یہ ہے اگر دیکھا جائے اس میں lines بھی موجود ہے shapes بھی موجود ہے space بھی موجود لیکن deconstruction اس میں موجود نہیں ہے تو اس لئے اس میں کریکٹ آپشن جو ہے آپشن سیا نیکس قیسٹین پہ آتے ہیں نیکس قیسٹین نمبر سیون برانکوزی بڑ این سپیس occupies blank اس سوال میں ہم سے پوچھے گیا ہے کہ جو برانکوزی بڑ ہے اس کا جو sketch بنایا جاتا ہے تو وہ ورٹیکل پلین میں ہوتا ہے ہوریزنٹل پلین میں ہوتا ہے ڈائیگنل پلین ہوتا ہے یا زگزاگ پلین ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے ورٹیکل پلین این اپشن اس میں کریکٹ ہے جیسے میں میرے آپ کو پکچر میں دکھا دیا ہے نیکس پہ آتے ہیں نیکس پہ نیکس پہ گرین اس سوال میں ہم سے پوچھے گیا ہے کہ جب ہم یلو کو کسی کلر کی ساتھ ملاتے ہے تو اس سے ریزلٹنگ کلر جو ہے وہ گرین آتا ہے تو وہ ہے بلو این اپشن ڈ اس میں کرن ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یلو کلر اور بلو کلر کو آپس میں ہم ایٹ کرتے ہیں تو اس ریزلٹنگ کلر جو آتا ہے وہ ہے گرین آ نیکس پہ آتے ہیں نیکس پہ نیکس نمبر نائن تو اس سوال میں ہم سے پوچھے گیا ہے کہ کلر کس چیز ہوتی ہے جب ایک وائٹ لائٹ سیون کلر میں سپرس ہوتا ہے تو اس پروسیس کو کہا جاتا ہے اس لئے کلر جو ہے یہ لائٹ سے ڈیرائیڈ کیا گیا ہے نیکس پہ آتے ہیں نیکس پہ نمبر 10 اس سوال میں ہم سے پوچھے گیا ہے کہ جیسا ہم نے اس ٹیکس کی اندر یوز کیا گیا ہے تو ریلیف جو ہے یہ کس چیز کو ریفریزنٹ کرتا ہے یہ ریپریزنٹ کرتا ہے اس میں کریکٹ نیکس پہ آتے ہیں نیکس پہ آتے نیکس سوال میں ہم سے پوچھے گیا ہے کہ پیگمنٹ کیا ہے ایک کلر ہے اس کو کہا جاتا ہے کلر پیگمنٹ ایس کلر نیکس پہ آتے ہیں نیکس پہ آتے نیکس نیکس پہ آتے جو پرانی زمانے میں جو رائٹنگ تھی وہ کس نام سے جانا جاتا تھا تو اس میں کریکٹ آپشن جو ہے نیکس پہ آتے ہیں نیکس پہ آتے پہ آتے نیکس بیوٹیفل پرشین کارفیٹ is an example of ڈلائنگ کا یعنی جو بیوٹیفل پرشین کارفیٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نیچی دی کے آپشن میں یہ کس کا اگزام پہ ہے تو یہ فائن آرٹس کا اگزام پہ ہے نیکس پہ آتے ہے نیکس پیشن نمبر 14 اس سوال میں ہم سے پوچھے گیا ہے کہ جو پرسپیکٹیو ڈرائنگ ہے اس کی element کون کون سے ہے سب سے پہلے ہم پرسپیکٹیو ڈرائنگ کی ڈیپینیشن کر لیتے ہے یعنی جب کسی ڈرائنگ میں نزدیک کی چیزی بڑی اور دور کی چیزی چھوٹی نظر آتی ہے تو اس ہی کہا جاتا ہے فرسپیکٹیو ڈرائنگ تو اس میں کریکٹ آپشن یہ ہی ہے نیکس پہ آتے ہیں نیکس پہ نیکس پہ نمبر فیفٹین سوال میں ہم سے پوچھے گیا ہے کی فالی گان کیلئے کون سی شیپ یوز کیا گیا ہے تو اس میں فینٹا گون ہیکزا گون آکٹا گون ٹرائنگل تو اس میں کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے ہیکزا گون اگر آپ بیس کی ویکس کو دیکھیں تو وہ تقریبا ہیکزا گون سٹرکچر اس کی ہوتی ہے تیس میں کریکٹ آپشن جو ہے آپشن بیا نیکس پہ آتے ہے نیکس پہ نمبر سکسٹین فوٹاشیوم پر مگنیٹ وین ڈیزولو این وارٹر گیو وٹ کلر اس سوال میں ہم سے پوچھے گیا ہے کہ جب ہم پوٹاشیوم پر مگنیٹ کو حل کرتے پانی میں تو اس سے جو ریزولٹ کلر ہمیں ملے گا وہ کون سا ہوگا یعنی یلو فنک نو کلر مل کی تو اس میں کریکٹ آپشن بھی اس میں کریکٹ ہے یعنی جب بھی ہم پوٹاشیوم پر مگنیٹ کو پانی میں حل کرتے ہیں تو اس سے ریزولٹ کلر آئے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئے ہوگی جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو سمجھ گئے ہو تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں شکریہ اللہ حافظ